بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ ما صلی اللہ سیدنا محمد ام وعلا آلہی سیدنا محمد ام بقدری اسنہی وجمال ای یا وارث حق وارث سلسلہ وارثیہ میں طریقت کا سلسلہ وارث پاک کا سلسلہ طریقت سے متعلق آج کی ویڈیو میں ہم بیان کریں گے تو کتاب والہ مشکات انکانیوں اور رافتہ بے ولایت سنہ وارث پاک رحمت اللہ علیہ السنی حسینی ہونے کے باوستف اور رحمت اللہ علیہ کی تفیل شکم مادر میں ہی ولی کامل تھے اور جذبہ عشق کے حقیقی لے کر پیدا ہوئے تھے پھر اس میں عشق کامل کا اضافہ بڑائے راست پاہنٹن پاک علیہ السلام کے فیض عام سے خاص ہوا تھا چنانچہ اس دور کے صوفیہ کا مشہور کول ہے کہ حاجی صاحب کے تو گھر کی کھیتی ہے دونوں آتوں سے لٹا رہے ہیں مگر اپنی تو گاڑی کمائی کی ہے چنانچہ عشق کامل کے تو فیض شروعی سے آپ نے پاہنٹنی فیض خوب لٹایا اور ہر خاص و عام کو فیض یاب فرمایا اگرچہ لڑکپن میں بظاہر آپ کا تعلق سلسلہ قادریاں رزاکیاں اور چشتیاں نظامی سے ضرور ہوا مگر حقیقہ یہ ہے کہ آپ نے اپنے غلاموں کو بیعت کرتے وقت کبھی بھی ان سلسلوں کا ذکر تک نہ فرمایا اور نہ ہی دیگر سلسلوں کی طرح کبھی کسی بزرگ کا رسم نام لیا بلکہ اپنے دست فیض اثر سے بیعت کرتے وقت آپ نے صرف اتنا ہی پڑھانا کافی سمجھا ہاتھ پکڑتا ہوں پیر کا پاہنٹن پاک کا خدا رسول کا اس طرح آپ نے اپنے سارے مریدوں کو براہ راست پاہنٹن پاک علیہ السلام کی پناہ میں لے لیا کیونکہ آپ کو نسبتن طور پر خاتم الولیہ حضرت مولا علی شیر خدا سے خاص ربط باطن تھا اور پاہنٹن پاک سے بڑی کوئی نسبت تھی جو دیگر صوفیہ میں عام طور پر نہیں پائی جاتی اسی وجہ سے آپ کی ظاہری اور باطنی کیفیات میں بے پناہ جوش و اثر موجود تھا جس کی نزید نہیں ملتی یہ سب علوی مرتبت کا اظہار تھا مرحبہ اے گلے گلزار رسول عربی سارے عالم میں ہیں روشن تیری آلہ نسبی اسی حوالے سے ہم آپ کو مذہب داتے ہیں کہ سرکار وارث پاک رحمت اللہ علیہ کے شجرے کی حقیقت مصالح سرکار وارث پاک سینہ وارث پاک کی حقیقی طور پر وارث عرص مرتضوی تھے اس لئے بیعت کرتے وقت جن فیض رساہ حسنیوں کے نام پروائے بس یہی آپ کا شجرہ طریقہ تھا بے دم یہی تو پانچ ہے مقصود کائنات خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی اس لئے سرکار وارث پاک رحمت اللہ علیہ نے کبھی بھی کسی سلسلے کے شجرے طریقت کا بطور خاص ذکر نہیں کیا اور نہ مرید کرتے تھے کسی وقت کوئی شجرہ نائز فرمایا اور نہ یائندہ کسی کو بطور خاص کوئی شجرہ وید کرنے کا حکم دیا بلکہ دلوں کو فکر دو عالم سے کر دیا آزاد تیرے جنوب کا خدا سلسلہ دراز کرے چونچہ آپ سرکار کا سلسلہ سلسلہ عشق و محبت تھا اس لئے آپ نے شجرے کی حقیقت کا یوں انکشاف کیا کہ شجرہ وغیرہ ایک رسمی چیز ہے یہاں دل کے شجرے سے کام ہے بے شک دل کا شجرہ ہی اصل شجرہ ہے جو عشق علائی کے طفیل ہمیشہ سرسبز و شاداب رہتا ہے جس کی آبیاری انوار علیہ سے ہوتی ہے اور ایسا کیوں نہ ہو کہ دل عرش علائی ہے جو راہ مارفت میں کاروان دل قدم رکھے تو سیرے ساری کائنات اڑ جائے گردے کاروان ہو کر اسی کاروان دل کے کافلہ سلار سیرے نوارس پاگ ہیں جن کا مسئلہ کشک ہے اور جنہیں صرف دل کے شجرے سے کام ہیں یہ بات بڑے وسوق سے کہی جا سکتی ہے کہ سیرے نوارس پاگ رحمت اللہ علیہ کا دریائے فیض و عطاق کبھی بھی دست بیعت کا متاج نہ رہا سرکار والا کی طبیعت کے آفتاد ہی کچھ ایسی تھی کہ روانیت کا یہ بہر بے کران کسی پوشتے اور بند کا پابند نہیں رہ سکتا تھا چنانچہ آپ نے اپنے انوار و برکات کو کسی رسم و روایت کا غلام نہ بنایا بلکہ ہر جگہ آزادانہ فیض و روانی لٹایا چنانچہ اگر کبھی سفر کے دوران مرید انوالک کا مجمع کثیر ہو گیا تو آپ نے کسی میدان میں اپنی پالکی رخوا دی اور اعلان فرمایا کہ جو پالکی کو چھو لے وہ ہمارا مرید ہے کسی مقام پر رسہ ڈال دیا گیا اس کا ایک سیرہ خود آپ نے تھام لیا اور فرما دیا کہ جو اسے پکڑ لے وہ ہمارا مرید ہے اور اس سے بڑھ کر یہ کہ جہاں لاکھوں کا مجمع جوش عقیدت میں بے کابو ہو گیا تو طالبین کو ایک محبت بری نگاہ سے آپ نے دیکھ لیا اور فرمایا تم سب ہمارے مرید ہو اور لطف یہ کہ ہر شخص نے اپنے ظرف کے مطابق اسی ایک نظر میں سب کچھ پا لیا اور مطمئن ہو گیا اسی حوالے سے حضرت عویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نادیدہ طور پر محبوب خدا کے عاشق ہوئے اور رسالت پناہ سے غائبانہ طور پر پورا پورا باطنی فیض آسل کیا سرکار وارث پاک رحمت اللہ علیہ نے بھی طالبان حق کو با طریقہ بیعت عویسیت کبھی کسی کی وقالت یا خط کے ذریعے داخل سلسلہ فرمایا اور پورا پورا فیض پہنچایا اور روانی طور پر آج بھی آپ کا فیض باطنی عام ہے چنانچہ با طریقہ عویسی آپ کا سلسلہ بیعت محبت کے واسطے آج بھی جاری اور ساری ہے اور قیامت تک جاری رہے گا اسی لئے بیعت رضوان سے متعلق ہے کہ پارہ تیز سورہ فتح میں بیعت رضوان کا ذکر موجود ہے جس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنے ایک آتھ کو حضرت عثمان بھی نفان کا آتھ قرار دیا اور پھر اپنے ہی دوسرے آتھ پر خود اپنا آتھ رکھ کر ان کی جانب سے خود بیعت کی حلا نہ کہ خود حضرت عثمان اس وقت غیر آذر تھے مگر فیضان محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابیہ کی غیر موجودگی کو بھی محروم بیعت نہ رکھا اس سنت پر سرکار وارث پاک رحمت اللہ علیہ نے عمل کرتے ہوئے عشق علائی کے دفعہ اپنے آشکان دور افتادہ کو بھی باطنی فیوز سے سرفراد فرمایا سرکار وارث پاک رحمت اللہ علیہ نے اکثر بیدار بختوں کو عالم خواب میں شرف بیعت سے سرفراد فرمایا بعد میں جب ایسے بیدار بخت مرید سرکار میں آذر ہوئے تو سرکار والا نے تعدید بیعت کی بھی ضرورت محسوس نہ کی بلکہ فوراں خواب کی بیعت کی توصیح کر دی اور صاحب صاحب فرمایا تم تو پہلے ہی مرید ہو چکی ہو چنانچہ بممئی کے مشہور تاجر سیٹ عبد الرمان نے سرکار وارث پاک رحمت اللہ علیہ سے عالم خواب میں شرف بیعت آصل کی بیدار ہوئے تو دل پر عجیب کیفیت تاری تھی صورت شیخ دل پر نقش کی مگر شیخ کا نام پتہ معلوم نہ تھا آخر سیٹ صاحب نے محلے کی مسجد کے امام صاحب سے اپنے خواب کا ذکر کیا اور حضرت کی غزہ کتا اور لباس کی تفصیل بتائی مسجد کے امام عبدالعزیز صاحب خود بارہ بنکی کے رہنے والے تھے فوراں پہچان گئے اور فرمانے لگے اس شان کے بزرگ تو حاجیب وارث علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ ہیں سیڑ صاحب کے دل میں آتش شوق بڑک اٹھی فوراں پیش امام صاحب کو امراہ لے کر دیوہ شریف روانہ ہو گئے جب بارگائے آلی میں آذر ہوئے تو سرکار رحمت اللہ علیہ نے دیکھتے ہی فرمایا تم تم پہلے ہی مرید ہو چکے ہو پھر اس قدر دودھ راز کے سفر کی کیا ضرورت تھی عشق الائی میں فنا ہون جانے کے بعد کہ سبب سرکار وارث پاک زندہ اور جاویدہ ہو گئے ہیں چنانچہ پہلے کی طرح آج بھی اپنی بے پناہ روانے کوئے سے جس کو چاہتے ہیں خواب میں بیعت کا عزاز عطا فرماتے ہیں یہ فیض بیعت جس طرح آج جاری ہے با فیض عزدی اسی طرح قیامت تک جاری اور ساری رہے گا جسے دیکھو ہے پروانہ میرے مخدوم وارث کا رہے تعاشر دیوانہ میرے مخدوم وارث کا بہار عید آئی اے خدا اپنی رحمت سے بنا دے مجھ کو مستانہ میرے مخدوم وارث کا سلاتین زمن آ کر جہاں گردن جھکاتے ہیں ہے وہ بستر فقیرانہ میرے مخدوم وارث کا ہے بزم دہر میں شمع جمال وارثی ایروشن جسو دیکھو ہے پروانہ میرے مخدوم وارث کا گیا جو در پہ سائل وہ کبھی خالی نہیں پھرتا ہے وہ دربار شہانہ میرے مخدوم وارث کا اجل تجھ کو سلانا ہے اگر منظور اکبر کو سنا دے کوئی افثانہ میرے مخدوم وارث کا خواجہ محمد اکبر وارثی میٹھی نے خوبصورت انداز میں سرکار والا سے محبت کا اظہار کیا ہے اور اسی طرح سنسلہ وارثے میں گاغر شریف کا بھی اس کو لوگ جو ہے وہ محفلوں میں محفل سماع میں اور خاصے کی محفل میں سرکار والا کے حضور پیش کرتے ہیں تو وارث اولیاء کی گاغر ہے قائد اسفیاء کی گاغر ہے قدسیوں نے سجائی ہے سر پر نور رب الہا کی گاغر ہے پیشوائی کو سرور اولیاء کی گاغر ہے جیسے روشن و چودویں کا چاند ایسی اس محلقہ کی گاغر ہے شیشہ دل نہ کیوں ہوں منور ہو محر صدق و صفا کی گاغر ہے درد دل کا علاج ہے اس میں یعنی آب شفا کی گاغر ہے پیش ساکی کوسر و تسنیم تشگان وفا کی گاغر ہے قتل پیاسے لب فرات ہوئے شاہ گلگون قبا کی گاغر ہے اس میں آب حیات ہے کاوش شاہ ملک بقا کی گاغر ہے سلسلہ وارثیہ اور سکار وارثیہ پاگرام طلالے کی مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لئے سلسلہ وارثیہ افیشل کو سبسکرائب کریں اور یہ معلومات دوسروں تک پہنچ جائیں اسلام علیکم ویورز مزید معلوماتی ویڈیوز کے لئے سلسلہ وارثیہ افیشل کو سبسکرائب لائک اور کمنٹ کرنا مت بھولئے